مریم نواز اس پر صحافیوں اور سیاستدانوں کے تذریعے اور تبصرے دکھائیں گے ویڈیو شروع کرنے اور اس پر تبصرے سننے سے پہلے جان لیں کہ ڈاکٹر ادنان کی واپسی کی وجہ جو بھی ہو لیکن کوئی ایسی بات ضرور ہے جسے راز میں رکھنا ضروری ہو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو مریم نواز کو کرونا ہو چکا ہے اور وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بیماریوں کو چھپانے کی وجہ سے وہ سوائے ڈاکٹر ادنان کے کسی اور کو بتانا نہیں چاہتی یاد رکھیں مریم نواز نے عمران خان کو کرونا ہونے پر عمران خان کے خلاف قبر میں سکون کر کر ٹرینڈ چلوایا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ اب اسے بھی خوف تھا کہ اس کے خلاف بھی کچھ اسی قسم کا ٹرینڈ چلائے جا سکتا ہے یا پھر جیسا کہ ڈاکٹر ادنان کے مطابق مریم نواز کو تھائرائیڈز کی بیماری ہے تو اس کو پہچیدہ بنا کر مریم نواز اڈان بھی بھر سکتی ہے مریم نواز کے ٹویٹ کرنے پر شہباز گل نے لکھا باجی سے کوئی پوچھے کہ شہباز گل کون ہے تو باجی کہتی ہیں وہ کون ہیں جبکہ میرے صرف ایک ٹویٹ پر باجی کو کیسے جواب دینا پڑتا ہے پہلے شہباز گل کا یہ ٹویٹ دیکھیں جس کے جواب میں مریم نواز کو بھی ٹویٹ کرنا پڑا آج شہباز گل نے مریم نواز کے بارے میں دو ٹویٹ کیے لکھا خراب ہے علاج کے لئے لندن جانا چاہتی ہیں جواب ایک ہی ہے کہ لوٹا ہوا مال واپس کریں اس کے بعد جہاں جانا چاہیں جائیں کسی صورت این آر او نہیں ملے گا شہباز گل نے مزید لکھا ایک ڈاکٹر جو جھوٹی رپورٹے بناتا ہے اور پھر رو رو کر ان کو سچ ثابت کرتا ہے پھر سے مہربان قدردان آپ کے شہر میں جھوٹی سرکس لگانے لندن سے واپسان پہنچے ہیں لیکن اس بار ان کا اور ان کے جھوٹوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا سائلنٹ موڈ والی باجی جب تک لوٹ کا پیسہ واپس نہیں کرتی کوئی واپس ہی نہیں شہباز گل کے سٹریٹ کے بعد مریم نواز نے پانچ دن بعد ٹویٹ کیا اور لکھا چند دن بیمار کیا ہوئی کامتی لرزتی حکومت کو امید ہو گئی کہ شاید مریم علاج کروانے باہر جانے لگی ہے آپ کی امیدوں پر پانی فیرنے کے لئے بتا دوں کہ مریم کا آپ کو گھر بھیجنے تک کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں مریم ادھر بیٹھ کر آپ کا علاج جاری رکھے گی دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی آل شریف ایسی دلیری والی بات کرے تو سمجھ جائیں کہ چو دروازے پر پہنچ گئے ہیں بس کھلنے کا انتظار ہے مریم نواز ڈیل نہیں کرے گی خدا کے لئے مریم نواز ڈیل نہیں کرے گی اور ان کو کوئی فکر ہے سیاست کی کلسوم نواز کیا کہہ رہی تھی اتزاز حسن صاحب کو سپائی ڈٹے رہنا اور اتزاز حسن کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ شام کو تو وہ چلی گئی ہیں میاں صاحب کا حکومت الائی ٹھیک نہیں کر رہی کیا سٹوریاں گڑی گئی تھی اور حکومت میاں صاحب کی تذیق فرما رہی حکومت میاں صاحب کو مارنے کے سازے کر رہی میاں صاحب سے انتقام لینے کی کوشش کی رہی لیگی میاں صاحب کا مقدمہ عمران خان کے خلاف کر رہی عمران خان کا ٹویٹ آیا ڈراپ سین خاجہ حرس نے کیا کیا سمجھے سپریم کورڈ میں جائز سبان نے کیا پوچھا تھا کہ حکومت نواز شیف کا الائی ٹھیک نہیں کروا رہی تو آپ کیا چاہتے ہیں کوئی اچھا سپتار کوئی اچھا ڈاکٹر کوئی اچھی نرس کوئی کچھ اچھا اور ان کی مرضی کو سیاسی نا 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 خاجہ حرس نے کہا نا 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 بارہ بیماری ہیں سترہ دوائیاں ہیں سات سٹانٹ ہیں دو ہارٹ سرجریز ہیں سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے ساری جو ہماری وہ ختم سکڑ گئی ہیں پاؤں ہاتھ سارے سکڑ گئے ہیں لیکن نہیں نواز شیف کے باہر جانے سے پہلے ایسی خبریں گردش میں تھی کہ نواز شیف کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب نواز شیف کے صحت مند ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی اور عدالتوں کے بلانے کے باوجود کیوں نہیں آ رہے حفیظ اللہ نیازی کا یہ پرانا کلپ دیکھیں اس وقت یہ صحافی جن کو رہنے کے لیے رہائش گاہ تک نواز شیف دیتے ہیں یہ اس وقت وٹس ایپ گروپ کی ہدایت پر چل رہے تھے یہ نواز شیف کو باہر بھی بھیجنا چاہتے تھے اور اس کی ذت بھی بچانا چاہتے تھے دیکھیں نواز شیف کے باہر جانے سے پہلے ڈاکٹر دنان کی نیت پر شک کرنے پر یہ کیا کہتے تھے میں آپ بچ کے نکلے ہیں یہ بوجزہ تھا میں ہر بندے کی چار دن پہلے منتے کرتے رہے ہیں یہ حکومت پنجاب والے ہر بندے کو پکا رہے ہیں آپ جائے اور نواز شیف سے کہیں کہ آج جائے یہ کیوں کر رہے ہیں ان کو پتہ چل گئی ہے کہ خدا رخاص کو چھوٹیا جیسے منا پائیں گے جلاوے گیا نہیں منا پائیں گے جب کہ اب یہ خود مان چکے ہیں کہ نواز شیف بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ فیر ٹرائل نہ ہونے کا خدشہ تھا اور واپس بھی کسی وجہ سے نہیں آ رہے یہ کلپ دیکھیں زبیر عمر کے اس بیان کو آسان الفاظ میں کہا جائے تو زبیر عمر کے مطابق نواز شیف عدالتوں میں کیسز اور سزا سے جان شڑوانے کے لیے بھاگے ہوئے ہیں عثمان سعید بسرہ نے کہا ڈاکٹر ادنان اس بار نامراد ہی لوٹے گا اب چھوٹی ہو یا بڑی سرجری پاکستان میں ہی ہوگی عثمان سعید بسرہ نے مزید کہا میرے بہترین علم کے مطابق مریم نواز نے آج تک کوئی سچ نہیں بولا جو مریم لیڈ کر رہی ہیں میں غلط مجھے میری اصلاح کر دیں کوئی ایک سچ جو مریم نے آج تک سیاست نے بولا مجھے بتا دیں پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی پنجاب کے اندر مریم کو لیڈر نہیں مانتی وہ زبر سے تھنپی گئی ہیں چالیس کے قریب لوگ سرعام ان پر بغاوت کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ نابلد ہیں سیاستوں پر ناپختہ ہیں جذباتی ہیں اور سیاست کے اہل نہیں ہیں جو پاکستان کے صدیق جان نے کہا نواز شریف کو جالی رپورٹس کے ذریعے لندن لے جانے میں کامیاب حکمت عملی بنانے والے ڈاکٹر ادنان پاکستان پہنچ گئے ڈاکٹر ادنان نے مریم نواز کے علاج کی ذمہ داری سنبھال لی کہیں وہ ایک چھوٹی سی سرجری جو پاکستان سے نہیں ہو سکتی وہ زندگی بچانے کے لیے ضروری نہ ہو جائے کمل شہزم نے لکھا لیں جی ان کی بھی سرجری کا وقت ہوا چاہتا ہے اب کچھ ہی دنوں میں مریم اور انگزیر سمیت ساری مریم لیگ ہر پانچ منٹ کے بعد آ کر عوام کو حلکان ہو کر بتائیں گی کہ ان کی جالی راج کماری کتنی سیریس ہو چکی ہے اببہ نے ڈاکٹر ادنان کو لندن سے بجوابی دیا ہے تاگر پوٹیں اور علاج کا کسی کو کچھ معلوم نہ ہو رزینہ خان نے کہا بیماری تھائی رائیڈز ہے یہ لندن رائیڈرز رزینہ خان نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا پاکستانیوں ان میں سے کسی لفافہ خور نے اگر مریم کی جھوٹی بیماری کا ڈرامر چاہ کر اسے بھگانے کی کوشش میں پروگرام کیے یا ٹویٹس کی تو سیدھے ہو جانا رزینہ خان نے مزید لکھا شکل سے نشائی اور ذہنی مریض نظر آنے والی یہ مخلوق دراصل شریف خاندان کا وہ خاندانی حکیم ہے جو موقع محل کے مطابق چورن بنا کر شریف خاندان کو نہیں بلکہ عوام اور عدالتوں کو دیتا ہے اس دگاباز کو فورا پکڑ کر جیل میں بند کرنا چاہیے شفقت چوہدری نے لکھا پاکستان واحد ملک ہے جہاں تھائی رائیڈز کے تمام ریز علاج اور اپریشن کے لیے بیرونے ملک جاتے ہیں پتہ نہیں گینس بک میں نام کیوں نہیں آیا ہمارا شفقت چوہدری نے مزید لکھا ڈکٹر ادران پر بیجا تنقید نہ کریں وہ ان بیماریوں کے سپیشلسٹ ہیں جن میں پلیٹ لیٹس کم ہوتے ہیں ایسی بیماریوں کو وہ سات سمندر پار سے سونگ کر محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سلار سلطان زہی نے کہا شریفوں کی سیاست ویڈیوز سے واپس پلیٹوں پر آگئی دیکھ جان نے لکھا ڈالر ایسے گر رہا ہے جیسے لاہور کے ایک مریض کے پلیٹ لیٹس تیزی سے گرے تھے انوار لودی نے کہا خبر ہے کہ مریم نواز ڈاکٹر ادنان سے چیک اپ اور ان کی ہدایت پر مختلف ٹیسٹ کروا رہی ہیں اللہ خیر کرے ڈاکٹر ادنان نے پہلے بھی علاج کے لیے ایک مریض لندن بجھوایا تھا جس کا علاج مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور نہ ہی مریض اب لندن سے واپس آنا چاہتا ہے باپ کے باپ کی مرضی نہ ہو تو کسی کا باپ بھی باہر نہیں جا سکتا پتہ نہیں اب کیا چیزیں ہیں یا کیا کہی جا رہی ہیں یعنی کہ جس باپ کا ذکرہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہے ہیں کون امران خان صاحب کو ایکسپٹ کر لیے ہاں عمران اس کو میں رکھا ہے باپ کے باپ تو وہ عمران خان ہی ہوں گے اب یہ برا ایک نئی چیز ہے آپ نے سنا چودری منظور صاحب ترجمان مریم نواز اور نواز شریف نے کیا کہا ابھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ناظرین آج ایکسپٹ کر لیا کہ سیاسی طور پہ جو اس وقت پلرا بھاری ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کو نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کیا کام کیسے